ایڈا میں بینز جسے سویا بین کی فلیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک بہترین سبجی ہے آئیے جانتے ہیں دینک آہار میں اسے شامل کرنے سے اسے کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں ادیائنوں کے انصار ایڈا میں یعنی سویا بین کی فلیا رودے سوست کے صدار کرتی ہے اس کے گن ایسے ہے کہ یہ کم دنطبو والے لپو پروٹین یا خراب کولیسٹرال کے سطر کو کم کر سکتی ہے بطا دی کی ادھکتر پلانٹ بیشڈ فیٹ انسیچریٹڈ ہوتے ہیں جبکہ اینیمل بیشڈ فیٹ سیچریٹڈ ہوتے بہت ادھک سیچریٹڈ وسا کے سیون حردے روگ اور انی حردے سمبندی سمسیہوں میں یوگدان کر سکتا ہے ایڈا میں یعنی کی سویا بین کی فلیا وزن گھٹانے کے لیے بہترین وکلپ ہے اسے ناسٹی کے روپ میں کھایا جا سکتا ہے وہ پروٹین اور فائبر سے برپور ہے جسے کھانے سے آپ کو بھوک محسوس نہیں ہوتی اور آپ اوور ڈائٹین سے بچتے ہیں اس کے سیون سے آپ کچھ ایکسٹرا انچینج گھٹا سکتے ہیں مینو فانج کے دوران ہونے والی سمسیہوں میں بھی سویا بین کی فلیا کافی فائدے مند ہو سکتی ہے مینو فانج کے دوران محلاؤں کو ہارٹ فلوشس بہت ادھک پسینہ آنا چھڑ چھڑاپن موڈ سوینگ جیسی سمسیہ ہونا سامانی ہے لیکن انہیں سویا بین کی فلیا کی مدد سے کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے اے فلیا ہڈیا کو کمزور ہونے سے روکتی ہے اس کے سیون سے ہڈیا کو ہونے والی نقصان کو بھی دیما کیا جا سکتا ہے یہ آشٹو پوروسس جیسی بیماری کو روکنے میں کافی مددگار ہے سویا بین کی فلیا توچھا کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے اس میں موجود آئیسو فلیوونز توچھا میں کلیزان کو بڑھاوا دیتا ہے اس سے توچھا کی عمر بڑھنے کے سامانی لکشن جیسے فائن لائنز اور زوریا بھی کمی آتی ہے اس میں موجود فولیٹ کی ماترہ شریر میں ہوموزشٹائن نامک پداد کی بہت ادھک ماترہ کو بننے سے روک کر ڈپریشن کے خطرے کو کم کرتی ہے ہوموزشٹن کا اچھستر رکت اور انی پوشک تطووں کو مستشک تک پہنچنے سے روکتا ہے جو کو سیروٹونین ہارمون کا اتپادن میں رکاور بنتا ہے کم گلائس ایمک انڈیکس کے کارن ایف فلیا مدمیغ والے لوگوں کے لیے ایک بڑیہ بکلپ ہو سکتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے سیون سے رکت شکرا کا ستر نہیں بڑھتا ہے موسیقی موسیقی